اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہمارے ملک میں آئے دن مسلمانوں کے آزان ان کے نماز اور ان کے پہناوے کو لے کر خبریں بنتی رہتی ہیں کبھی فرقہ پرست لوگوں کو آزان سے دکت ہو جاتی ہے تو کبھی نماز پڑھ رہے نمازیوں سے یہ لوگ تب اور جلبون جاتے ہیں جب اسلام کے شہزادیاں برکھے اور ہجاب کا احتمام کرتی ہیں اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہیں آج سے پہلے آپ نے یوروپ اور شری لنکا کی کئی کانٹریز میں یہ دیکھا اور سنا ہوگا کہ وہاں ہجاب اور برکھے پر بین لگا دیا گیا ہے لیکن آزان اب ہمارے ملک بھارت میں بھی برکھے اور ہجاب پر سوال اٹھائے جانے لگے ہیں ہجاب کو اور برکھے کو سیکیورٹی پرپس کے لیے خطرناک بتایا جا رہا ہے جی ہاں ناظرین ایسے ہی ایک خبر مومبائی سے نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو سے آخر تک بنے رہے اور پورے ماجرے کو سمجھے کہ آخر کیوں مسلم شہزادیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ناظرین مومبائی کے اندر ایس بی آئی برانچ نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کا جواب تو انہیں دینا بنتا ہی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایس بی آئی کی اس برانچ کو جواب دیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی صحیح پر ایس بی آئی سے اس حرکت کا جواب طلب کریں اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں یا پھر ٹویٹر اور باقی سوشل اکاؤنٹ پر ہیس ٹرین کروا سکتے ہیں جیسا کہ اور مذہب میں کیا جاتا ہے اگر دوسرے کسی مذہب کے خلاف کوئی ٹپنی کی جائے تو یہ لوگ اس پوری سنستہ کا اس پورے پروڈکٹ کے بائیکارٹ پر اتر آتے ہیں لیکن یہ بات اور ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان اس طرح کی خبروں سے گافل ہی رہ جاتے ہیں ناظرین مومبائی کے کورلا اسٹ کے نہرو نگر میں ایک ایس بی آئی برانچ ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کورلا نگر جو ہے پورا کا پورا مسلم علاقہ ہے اس برانچ نے ایک زلیل حرکت کرتے ہوئے اپنے برانچ میں ایک نوٹیس چپکا دیا یہ نوٹیس تین بھاشاؤں میں تھا جس میں سب سے پہلی بھاشا مومبائی یعنی مہاراشتر کی بھاشا ماراتھی ہے تو دوسری سوچنا ہندی میں لکھی ہے اس کے علاوہ تیسری بھاشا یعنی انگلیش میں یہاں پر مسلم شہزادیوں کو صاف صاف چیتابنی دی گئی ہے نوٹیس میں لکھا ہے کہ برکھا سکارف شاکھے میں پریدھان کرنا سخت منا ہے یعنی کہ برکھا اور سکارف پہن کر شاکھا میں آنا سخت منا ہے یعنی کہ اب ازان اور نماز کے بعد یہ فرقہ پرست لوگ اب مسلم شہزادیوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے آبرو سے کھلوار کرنا چاہتے ہیں جب اس برانچ کا یہ سوچنا بورڈ نوٹیس بورڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو لوگوں نے اس برانچ کا ویروت کرنا شروع کر دیا جب یہ ویروت زیادہ بڑھ گیا تو ایس بی آئی نے اپنی طرف سے صفائی بھی جاری کر دی سٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے صفائی دی کہ نگت نکاسی اور دوسرے لیندینوں کے لیے سورکشہ کے مدے نظر یہ بورڈ لگایا گیا ہے اس کے پیچھے دوسری کوئی منشان نہیں ہے تو ناظرین یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی سورکشہ کی بات کی جاتی ہے تو برکھے سے انہیں خطر آپ محسوس ہونے لگتا ہے یہاں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ سورکشہ کے مدے نظر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں برکھا پہن کرانا منہ ہے لیکن ناظرین اگر ہم آج کے موجودہ دور کی بات کریں تو ہر بینکوں کے باہر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بینا ماسک کے بینک کے اندر جانا سخت منہ ہے تو ماسک سے بھی چہرہ ڈھکا جاتا ہے تو کیا بینک آدھیکاریوں کو سورکشہ کے مدے نظر یہ ٹھیک لگتا ہے کیونکہ اس سے بھی تو چہرہ چھپایا جاتا ہے تو پھر کیوں بینک والوں نے صرف برکھا اور سکارف کو ہی ٹارگٹ کیا ہے برکھا اور سکارف کو پہن کر شاکھا پر آنے کی منہ ہی کرنے کے بجائے برانچ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ نگد راشی یا انہے کسی لیندین سے پہلے اپنا چہرہ ضرور دکھائیں یہ سیکیورٹی پرپس کے لیے ضروری ہے تو اس طرح کا کوئی ویرود برانچ کو فیس نہیں کرنا پڑتا لیکن یہاں سیدھے سیدھے برانچ نے برکھا اور سکارف کے شبدوں کا استعمال کر ایک دھارمک بھاوناؤں اور ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہاں صاف طور پر برکھے اور سکارف کو سورکشہ کے لیے خطرہ بتایا ہے ناظرین اس پوری خبر پر آپ کی کیا روائے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں خدا حافظ